محمد شامی کی سرلنگا خلاف پانچ وکٹس کی بددولت سے بہارت سیمی فائنل کیلی کوالیفائی کر گیا لیکن بہارتی سرزمین پر آج بھی مسلمان اور ہندو کا رونا پٹا جا رہا ہے سرلنگا خلاف پانچ وکٹس لینے کے بعد محمد شامی سجدہ کرتے ہوئے روک کیوں گئے اس کی بہت بڑی وجہ سامنے آگئی آخر محمد شامی سجدہ کرتے وقت روک کیوں گئے آئیے جان رہتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک سو کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کا ایکن کو پرسکر دیں تاکہ آپ کو کرٹ کے حوالے سریٹس بیٹ وقت پر مل سکیں تو فرنڈز بہارت کرٹ ٹیم نے محمد شامی کو پہلے چار میچز میں کوئی موقع نہ دیا تو جیسے اس کو موقع دیا تو محمد شامی نے بہارتی کپتان روحی شرما اور ساتھ نے ہیڈ کوچ کے موپر تماشا مل دیا تینوں میچ میں شاندار کرکتگی دکھائی پہلے میچ میں فائفر پھر چار بکٹس اور پھر آج والے میچ سری لنگر خلاف بھی اس نے فائفر حاصل کیا لیکن فائفر حاصل کرنے کے بعد وہ سجدہ کرنے ہی والا تھا لیکن اس کو بہت بڑی بات یاد آگئی اور وہ سجدہ کرتے وقت رک گیا یاد رہے کہ جب احمد آباد کی مقام پر پاکستان کی رئیٹ ٹیم کھیل رہی تھی تو محمد رزوان کے نماز پڑھنے سے یا پھر سجدہ کرنے سے بہارتیوں نے کافی زیادہ محمد رزوان کے خلاف ایجنڈا بھی چلایا اور ٹرول بھی کیا تھا تو اب محمد شامی نے سجدہ کرتے وقت یہ سوچ لیا کہ اگر میں سجدہ کروں گا تو کہیں بہارتی میرے خلاف ہی ایجنڈا کھڑا نہ کر دیں جس طرح پہلے انہوں نے رزوان کے خلاف کیا تھا تو اسی بات کو متعظر رکھتے ہوئے وہ سجدہ کرتے ہوئے رک گئے تو فرنڈز آپ محمد شامی کے حوالے سے کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے اپنے رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کر دیجئے گا